اور یہاں پر جو قبرے تھی وہ بھی سیل کی گئی ساری اس جگہ تھی جو انسی چار چار کروڑ کی قبرے دی گئی ہیں صحیح ہے اور ان کو جگہ بھی دی گئی ہے ساتھ چار چار کروڑ کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اچھی بلی وہ کہاں پہ دی ان کو جگہ تھی سننے میں یہی ہے کہ اس کے قریب ہی دی ہے قبرستان کے قریب جگہ دی اس جگہ پہ کیا تھا پہلے ادھر ایک اور قبرستان ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کسی عزیز کی قبریں ہیں صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہاں پر یہ قبرستان موجود ہے اور یہ قبرستان پہلے یہاں تک تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا قبرستان قبرستان تھا اور یہاں پر جو قبریں تھی وہ کوئی چار چار لاکھ کی ان کا کہنا ہے کہ کچھ قبریں ایسی تھی جو کہ چار چار کروڑ کی بھی بکھی ہیں یہاں پر جو قبریں تھی ان کے پیسے نہیں لینے چاہیئے تھے ظاہر ان کو لیکن یہاں پر جس کا ادھر لگا اس نے لگایا اور یہ جو روڈ ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس روڈ کی توسیح کی ہے اور یہ مقامی روڈی یہاں بنائے ہے میں جس جگہ پر موجود ہوں یہاں پہلے قبرستان تھا یہاں پر دو قبریں تھی جو چار چار کروڑ کی بھی کی ہیں اور باقی جو قبریں تھی ان کو کسی کو چار چار لاکھ کسی کو دو دو لاکھ روڈی ملے یہ جو بی بیاں پاک دامن کو راستہ جاتا ہے پولیس لائن ہے اس کے سامنے یہ نیا روڈ بن ہے یہ موٹر وے جو ہے اس کے تھوڑ یہ روڈ بنیا گیا یہ روڈ بالکل ایسے ہے جیسے کہ جہاز کا رنوے ہوتا ہے اور یہاں پر جو گھر تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے گھر ٹوٹ کے دوبارہ بن رہے ہیں ان سب گھر والوں کو بھی مو مانگے پیسے دیے گئے ہیں جس کا گھر بیس لاکھ کا تھا اس کو ایک کروڑ پر دیا گیا یہاں پر کچھ مقامی موجود ہے جو کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم بھائی کیا نا ہو آپ کا اسمان اچھا آپ بتائیں گے کہ یہاں پر جو یہ روڈ بنیا ہے یہاں پر گھروں کو گرہ آ گیا یہاں دو تین قبرستان بھی تھے تو ان لوگوں کی یہاں پر پروپیٹیسی ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کوئی زیادتی نہیں ہے ان کو مو مانگے پیسے ملیں ہیں سر آچا تو جس کا گھر ی ninuzz aí snay cani کے ان چار ملے کا گھر تا وہ بنتا ہے چالیس لاک کا تو اس کو کتنے پیسے ملے سکو چار چالیس لاک کے بدلے کروڑ کروڑ بھی ملے کئی ایسئین کبرستان بھی تھا گبریں بھی چار چار لاکی کبریں اور کئی ایسی کبریں 그렇죠 osób ملے کربوں کا سائے سائی سائےmo derived زیادہ جن کو چار کرون ملایا ان کو جگہ بھی ملی ہے ساتھ تو آپ محسن نکفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روڈ بنائے ظاہر ہے بہت اچھا گئی ہے بہت اچھا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کے ایسا ہوگا جو جاں یہاں پر رہتے ہیں ہم نے پولیس لائن ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ روڈ بنائے جو کہ نیا روڈ ہے یہ روڈ سیدھا بی بی آ پاک دامن کو جاتا ہے اور آپ اس روڈ کی چیک کریں کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ موٹر وے کا روڈ ہوتا ہے جیسے کہ جہاز کا کوئی رنوے ہوتا ہے یہ سیدھا آگے آہ بی بی آ پاک دامن کو جاتا ہے جنہوں نے یہ روڈ نہیں دیکھا وہ اس روڈ کا وزید کریں تو ان کا ذل خوش ہو جائے گا یہ گاڑی یہاں پر کھڑی بھی ہے پہلے بی بی آ پاک دامن کے مزار تک گاڑی نہیں آ سکتی تھی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے یہاں پر جو گھرا کر یہاں پر دوبارہ سے آہ روڈ بنایا جا رہا ہے اور فی دکان یہاں پر جو ہے جو دکان کی قیمت جو آہ لاکھوں روپے میں تھی پانچ دس لاکھ کی دکان تھی وہ تقریباً چار پانچ کروڑ پر کی ہو گئی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے بھی ایک قبرستان ہے اس کا بھی آپ کو وزیٹ کر رہتے ہیں گرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی گھر تھا یہاں پر یہ بھی گھر ہے اور اس کو بھی یہ دیکھیں آپ کھڑکی اندر بنی ہوئی ہے جیسے یہاں پر مقامی یہاں پر رہتے تھے یہاں کھڑکی بنی ہوئی ہے یہ گھر کو بھی گھرا کر تو یہاں پر روڈ بنا دیا گیا ہم سامنے سے شروع ہوتے ہیں روڈ سے تو سیدھا آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو بلکل سامنے آپ کو بیبیاں پاک دامن کا ویو آتا ہے آئی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سامنے بیبیاں پاک دامن کا اوپر گھمبت نظر آ رہا ہے یہ روڈ جو ناممکن تھا وہ حکومت نے موسیل نکویز آپ کی حکومت نے اس کو ممکن بنایا ہے اور یہاں جتنے بھی گھر تھے ان ساروں کو گھرا کر مو مانگے پیسے دے کر تو یہ روڈ کو انہوں نے یقینی بنایا وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ظاہرین کے لیے یہاں پر بڑی گاڑیاں پروٹوکول والی گاڑیاں ہر قسم کی گاڑی وہ سامنے تک جا سکتی ہے پہلے یہاں پر چلنا بھی مشکل تھا یہ پیچھے چھوٹے چھوٹے روڈ سے جو وہاں جاتے تھے آپ دیکھ سے یہ اوپر یہاں پر بھی قبرستان ہے اور یہاں پر بھی جو ہے آگے قبریں تھی جہاں ہم چل رہے ہیں یہاں پر بھی جو لوگ تھے انہوں نے اپنی قبروں کے پیسے لیے سر مو مانگے پیسے دی کے قبروں کے سر پیسے دیئے ہیں دکانے بنانی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پیچھے شٹر لگے میں سارے سارے دکانے بن گئی ہیں اب ان کی جو ہے ایک دکان دو دو معلول پر بھی یہاں پر بن گئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے پورا روڈ جو ہے یا سامنے بی بیا پاق دامنگ کو جا رہا ہے اس میں یہ قبرستان تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ساری قبریں ٹھیک ہے اور یہ قبرستان جہاں اس ٹم کھڑے وہاں میں آئے یہ یہاں تک تھا یہ قبرستان ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اس راستے میں قبریں آئی ہیں وہ جن جن کی قبریں تھی انہوں نے چار چار لاکھ روپے لے اس نے ہی سر ہوا جی بلکل سر ہے ستری یہ ساری کبریں تھی جہاں ہم کھڑے میں جی بلکل تو وہ جن کی تھی انہوں نے پھر آ کے اس کے پیسے لے مومہ کے پیسے پورے پیسے ملے کم بھی نہیں دی اور زیادہ بھی نہیں جتنے انہوں نے کہا اتنے دیں اور جس کا دل کی ہے اس کو دیں یعنی کہ انہوں نے دکے سے دیں کوئی جس نے جس کا دل جتنا کیا اس نے دیں صحیح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر یہاں پر ہے یہ سارا یہ گھر یہاں پر تھا جہاں ہم کھڑے میں ہیں یہ روڈ بن گئے یہ گھر یہاں پر تھا تو اس کو بیک پہ کر دیا ہے اور اس کے جو بھی اخراجاتے وہ اس کو پورے پورے دیئے گے اس کے علاوہ آپ آگے ہیں یہ گھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں چار دواری تھی اس گھر کے اوپر تو یہ گھر یہاں سے کاٹ کے یہ روڈ زیدہ آگے جا رہا ہے یہاں پر جس کی بھی پروپرٹی تھی اس کو چار گھونہ زیادہ پیسے دیئے گئے جس کی قبریں تھی اس نے اپنی قبریں بھی بھیج دیں اور یہاں پر جو لوگ رہتے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم فیس بھی اللہ یہ دے دیں یا اتنے ہی پیسے لیلیں جتنے بنتے ہیں انہوں نے جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کسی مشکل میں فاز جاتا ہے اور پھر اس کو وہ یوز کچے اس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر پتہ ہو کہ کل قیامت آنی تو آج یہ جانماز مہنگا کر دیں گے اسی طرح سے یہاں جس کا دعا لگتا ہے وہ لگالت ہے اور یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی پروپرٹیز تھیں اس کے بھی انہوں نے دو دو چار چار کروڑ پر لیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یا چلو ظاہرین کا راستہ بن جائیں گے ان کو فری میں دیتے ہیں یا کم قیمت پر دے دیں جس کا جو دعا لگا اس نے وہاں پر پورے پورے پیسے لیے اور کسی کے ذائع یہاں کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر گھر تھا اور یہاں پر یہ دکانے بن گئی ہیں یہاں پر ساری بھائی یہاں پر بھی گھر تھا یہاں دکانے بن رہی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو دکان ہے یہ اب اس ٹرم دو کروڑ بے کی ایک دکان ہوگی کیونکہ جب یہ کام یہاں پر چلنا شروع کرتا ہے تو یہ کافی ایکسپینسیو یہ جگہ بن گئی ہے پہلے اس جگہ کی کوئی ویلیو بھائی پہلے اس جگہ کی ویلیو تھی نہیں نہیں پہلے اتنی ویلیو نہیں تھی اب زیادہ کیونکہ میں رسطہ لگ گیا نا دربار کو سمیہ نہیں آپ اللہ تعالی موسن نکوی کو اس کا عجر ضرور بھی لے گا اس کا سواب تا قیامت اور موسن نکوی کو ملے گا صحیح صحیح ہے تو آپ کیا کہ یہ روڑ بننے سے یہاں پر جو لوگوں کا روزگار ہے وہ بھی موسن نکوی نے بہت اچھا کام کیا اور ان کا ایک ٹیم ورک نے یہ جو سٹ اپ بنایا ہے کمال کر دیا اور ویدین منت انہوں نے یہ سارا منتوبے کو پایا تکمیل تک کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ معافضہ انہوں نے چار گنا زیادہ دیا روڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا روڑ بھی پورے لاہر میں کہیں موجود نہیں ہے سر یہ نیشنل ہائیوے کے پاس چلا گیا یہ سارا اچھا اچھا اور اس میں دس میک میں انوال ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ جو روڑا یہ نیشنل ہائیوے کے دن ہاں بلکل 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 یہ عام سڑکوں جیسا نہیں ہے جسے جان کا رانوے ہوتا ہے انہوں نے تو اس کے اتنے اتنے ٹیہ کیے ہیں اور میں بڑا حیران تھا تو وہ پھر میرے ریونیو والوں سے میرے رابطے ہوئے کیونکہ سیٹ اپ تو میرا بھی ہے میں دیکھ رہا تھا اور انہوں نے اکارڈنگ ٹو لاو جو ہے نا موٹر بھی سارا سیٹ اپ ہوئی ہوئی کیسا خوبصورت یہ روڑ بنایا ہے سر آپ اس روڑ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آہ بلکل جی یہ روڑ بہت زبردست ہے آگا جانی میں جو یہ جگہ دیا جگہ آگا جانی کی ہے آن جی وہ فیس پیڑ لے دیا ہے دو سو سال پرانی بیلڈنگ ہے چیک کر سکتے ہیں آپ دوارے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی بیلڈنگ ہے وہ آگے بھی آگا جانی کی جگہ جو کہ سفید بیلڈنگ ہے اب بلکل یہ سارا ہاتھا ان کا تھا یہ ساتھا سارا ان کا تھا اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے سنی بھائیں ہیں ان کو گورنمنٹ نے اچھا ریڈ دیا ہے ان کے گھروں کا کیونکہ پرانے ریائش پذیر تھے یہاں پہ تاکہ ان کے ساتھ زیادی کوئی نہ ہو سکے یہ بی بیاں پاک دموں کا دبارہ پاک بی بیاں پاک ہستے ہیں نیرک زیادی ہیں شہر زیادی ہیں یہ پاک زیادی ہیں سید زیادی ہیں اور یہ بی بیاں ہیں یہ اور یہ جو سڑک ہے یہ محسن نقوی صاحب نے بنائی ہے ابھی بنائی ہے کہ دو تین ماہ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ پہلے راستہ نہیں تھا یہاں پہ پہلے راستہ نہیں تھا تو یہ اب انہوں نے نکالی ہے ظاہرین کے لیے ظاہرین جو آئیں گے پیدل آئیں گے